موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیف سٹی کے مہمان اور میں ہوں محمد عمران طاہر ناظرین آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ استاد بھی ہیں آپ مرزبان بھی ہیں آپ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اس کے علاوہ آپ جگہ جگہ نظر بھی آتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگوں کا ڈریس بھی کرتے ہیں لیکچرز بھی دیتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا ایک بھرپور مضبوط آواز ہیں میری مراد سید بلال کتب صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سیر بہت شکریہ آپ انتہائی مصروف سے وقت نکال کے تشریف لائے سیر کہیے گا کیسے ہیں آپ کی تعلیم الحمدللہ رب العالمین سیر آپ نے مارشلل سے تعلیم تو آرکٹیٹیکٹ کی حاصل کی ہوئی ہے میڈیا میں کیسے آنا ہو دیکھیں آرکٹیٹیکشن میں نے کیا نیشنل کالیج سے پھر میں نے ماسٹرز کیا یو ای ٹی لاہور سے پھر میرا بہت زیادہ جو تھا ڈاکٹریٹ کا سلسلہ وہ بوسٹن سٹیٹ یونیورسٹی سے کیونکہ میرے فیملی بھائی وغیرہ سارے وہاں ہی رہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی کا یہ جو کلام ہے نا سورے بخر میں کہ اللہ اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا یہ میں گمان کہہ رہا ہوں کہ ہر حاجی پہ حاجی ہے جس نے زیادہ حاج کی ہیں وہ زیادہ بڑا ہے جو زیادہ نماز کی ہے وہ زیادے بڑا ہے جس کی داڑی بڑی ہے وہ زیادہ بہتر ہے اللہ یہ کہہ سکتا تھا اللہ کہتا تو اس کو کیا قباہت تھی تیکن اللہ نے کیے کہا اللہ نے کہا ہر علم والے پر علم والا ہے اللہ نے جو درجات قائم کیے وہ نہ کلمے پہ کیے نہ توحید پہ کیے کسی پہ نہیں کیے علم کے اوپر کیے تو علم کے اوپر اگر درجات کو قائم کیا جائے تو میرے خیال میں انسان کی کہیں بھی سیٹسفیکشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے چار لکیریں ڈالنے میں اور اس سے رزق کمانے میں میرا اتنا ایمان نہیں ہے جتنا میرا یہ ایمان ہے کہ جو وقت ہے انسان کا اللہ نے جو آپ کو عقل و شعور دیا ہے یہ ہائر فیکلٹی کے لیے دیا ہے اور اللہ کے ذکر سے زیادہ بڑی فیکلٹیز کائنات میں اور کوئی نہیں ہے اور اس بڑی ترین فیکلٹی کے اندر جو عالی ترین فیکلٹی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی ہو یہ فیکلٹی اور اقلی ذہنی اور علمی بیمانی نہ کرنے پہ تل جائے تو پھر ذکر اہل بیعت ہوگا یہ ایسی ایک کمبینیشن ہے اللہ نے بنائی اللہ نے ایسی کمبینیشن دیکھئے میں اور آپ اگر پیدا ہوتے ابراہیم کے دور میں تو ہمیں لا الہا پڑھنے کی ضرورتی نہیں تھی ہم مر جاتے ابراہیم ہی ہم جنت میں جاتے ہم حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آتے ختم ہو جاتے رسول کے دور میں آتے اور اللہ کے رسول کی 39 ایج تک ہم مر جاتے ہم جنتی ہوتے لیکن جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا کہ میں نبی ہوں اب آپ کو کہنا پڑے گا لا الہا اللہ محمد رسول اللہ اب اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوگا اب جب آپ نے یہ کہا ہے تو پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوگا حج کرنی ہے زقاة دینی ہے لیکن یہاں پہ جہاں برا ہی آتی ہے اور یہ میں بات بغیر تحصب کے بالکل ایکڈیمیکلی اور بخاری شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حنبل کو سامنے رکھتے ہوئے امام شافی کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا لا الہا تو آپ کو پڑھنا پڑا محمد رسول اللہ آپ کو کہنا پڑا لیکن یہاں پہ اس قوم کی اور اس امت کی کیا نظر کی تنگی ہے کہ جب غدیر خم میں علیون ولی اللہ میرا نبی کہتا ہے تو وہاں پہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر جو کھٹاس پیدا ہوتی ہیں یہ وہ ایکڈیمیکل لیتھل پوائزن ہے میرے خیال میں جس نے مجھے اس بات پہ اُبھارا اور اس کو اُبھارنے میں جو سب سے بڑا کردار دا کیا وہ میرے استار ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا کہ آپ علمی طور پہ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جب قول رسول آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا اتراز جو ہے وہ شدت اختیار کرے گا آپ اللہ سے اختلاف کریں آپ کفر میں نہیں جاتے آپ کے میں نہیں مانتا اللہ کو بھائی دھونڈ لیں اللہ کو لیکن آپ کسی صورت بھی محمد کی کہی ہوئی بات سے اختلاف نہیں کر سکتے اللہ سے اختلاف کریں آپ پھر بھی مسلمان ہیں لیکن جب آپ نے قول رسول سے اختلاف کیا پھر آپ دائرہ سلام سے نکل جاتے ہیں میں کسی صورت بھی اپنے انٹلیکٹ کو ایک لیسر فیکلٹی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے مجبور کیا بلکہ راستہ اور ہوتا ہی کوئی نہیں ہے اس لیے جتنے مرضی لوگ سائنسدان بن جائیں مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے سائنسدان بنے اور سولویں صدی تک رہے آج بھی دیکھیں دنیا میں جتنے بھی سائنسدان ہیں کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ خدا کے ہونے سے انکار نہیں کرتا بلکہ تھوڑا سا جب آگے بھڑتے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ ہماری کتنی زیادہ پسماندگی ہے سیرت رسول میں کہ سیرت رسول پہ زیادہ تر جو اوثینٹک ریفرنس کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں وہ غیر مسلم تھے ویلیم سی چیٹک اب غور فرمائیے کہ ویلیم سی چیٹک وہ کتاب لکھ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ابو بکر سراج اب یہ جب کتابیں لکھتے ہیں تو یہ ریفرنس کے طور پر دی جاتے ہیں ہمارے ہاں آپ 99 فیصد کتابیں اردو بزار سے سیرت پہ لے لیجئے کہ وہ ایک دوسرے کی چھاپ ہیں اس پہ رن ڈی ریسرجن ڈیولپنٹ کیوں نہیں ہوا جبکہ سارا ملک اس بات کو کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ ہمارے بچے آپ پہ قربان بھئی قربان ہونا الگ بات ہے لیکن سیرت رسول پہ کام بھی تو کرنا تھا یہ مشکل کیوں ہے اگر آپ ایک لمحہ دیں مجھے مشکل کیوں ہے دیکھئے خندق کی جنگ ہو رہی ہے خندق کی جنگ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردی اب ریگستان کی سردی کیسی سردی ہوگی آپ خود امیجن کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ وہ کون صحابی ہے جو اس وقت باہر نکلے خندق کے دوسری طرف جائے ابو سفیان کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کی جاسوسی کر کے واپس آئے اور جنت میں میرا ہمسایہ بنے اس سے بڑی لالج کون سی ہوگی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نہیں نکلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا ایک صحابی نہیں نکلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ کہا کوئی صحابی نہیں نکلا کیا وہ لبیک کہنے والے لوگ نہیں تھے کیا وہ عاشق رسول نہیں تھے وہ سب کچھ تھے بھائی سردی تھی تھند تھی شہید ہونے تو آئے ہوئے تھے لیکن سردی تھی یہ نفس انسان ہے پھر اللہ کے رسول نے حضرت حزیفہ یمانی کو آواز دے کے بلایا حضرت حزیفہ یمانی کہتے ہیں کہ میں نہ نکلتا اگر میرا نام نہ لیا ہوتا آپ نے ان کو بھیجا پھر وہ موجزہ ہوا کیونکہ لگا کہ میرے پر کسی نے گرم چادر ڈال دی ہے پھر وہ جسوسی کر کے واپس آئے آپ نے کہا تھا کوئی تیر نہیں چلانا کوئی نیزہ نہیں چلانا وہ ابو صوفیان کو دیکھ کر آئے واپس آئے اور آپ نے بتایا سارا کچھ پھر آپ کو دوبارہ جب واپس آئے اپنے خیمے میں تو پھر سردی لگنی شروع ہوگی وہ موجزہ اپنی جگہ لیکن وہ جب نفس انسان ہے جو فطرت انسان ہے وہ سردی کے اندر کامتی ہے وہ لبائک کہنا آسان ہے لیکن لبائک پہ عمل کرنا جو ہے اس پہ پہرہ دینا وہ پہرہ دینا جو ہے یہ کہنا آسان ہے لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو اپنی آسانی اور سہولتوں کو نکالنے کے لیے آپ کو مذہب کا ہی سہارا لینا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے بہتر سر بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی مجھے یہ بتائی آپ نے سیف سیٹی کا وزٹ کیا ہے یہ اس ادارے کو دیکھ کے کیا آپ نے دیکھا پہلے ایک پرسپشن آپ کے مائن کے اندر ہوگی پولیسنگ کو لے کے جنرل پرسپشن ہوتی ہے آج آپ نے اس کو وزٹ کیا ہے ٹکنالوجی سے لیس ادارہ ہے پورے پنجاب پر خاص نظر رکھے ہوئے ہیں اس ادارے کو وزٹ کرنے کے بعد اب پرسپشن میں کیا تو وزٹ کرنے کے بعد تو میری ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظرِ بچائے کیونکہ میں نے دنیا جہان میں بہت سے میڈیا ہاؤسز وزٹ کی ہیں بہت سے ایسی جگہیں وزٹ کی ہیں جہاں پہ یہ انتظامات جو ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن میری پرسپشن ایسی نہیں تھی کہ ایسا سلسلہ پاکستان کے اندر ہوگا لیکن میں نے جب وزٹ کیا ہے جتنا بھی وزٹ کیا ہے میرے خیال میں میری آنکھیں کیا کھلیں گی اگر دنیا میں سے اب کہیں بھی ایڈوانس ورلڈ میں سے بھی کسی کو بلائیں اور وزٹ کرائیں تو ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی دو طرح سے ایک تو وہ اپنے آپ کو کمپیر کریں گے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں پاکستان کے مقابلے میں اور دوسرے وہ یہ بات دل میں ضرور رکھیں گے کہ پاکستان میں ایسا یہ جو دونوں ایسپیکٹس ہیں میرے خیال میں جیسے کہنا چاہتے ہیں پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تو یہاں پہ آکے واقعی پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہے لیکن میرا ایک observation یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب اتنے اتنے اچھے ادارے ہوتے ہیں اور وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ورلڈ کلاس ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں وہ awareness کیوں نہیں ہے لوگوں کو اس کی awareness کے لیے میں اپنا جو کردار ہے وہ اداز ضرور کروں گا یہ ہم نے آپ سے request بھی کرنی تھی کہ آپ اتنی بھرپور آواز ہیں آپ ضرور اس کو اجاگر کیجئے گا میں ضرور اجاگر کروں گا جتنی میری حمد ہوگی جتنا میرا رین ہوگا میں ضرور کروں گا لیکن میرے خیال میں اس میں بہت بڑا کردار جو ہے نا وہ ہماری universities اور schools اور colleges ڈال سکتے ہیں ہمارے پاس لوگوں کو سڑکوں پہ جاتے ہو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ they are being watched let me tell them they are being watched بھائی ان کو کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے اور وہ آنکھ چھپی ہوئی نہیں ہے وہ سڑک کے اوپر لگی ہوئی ہے اور آپ وہاں سے جب گزریں گے تو آپ کو دیکھا جائے گا آپ کا ای چلان گھر پہ نہیں آیا میرے دو دفعہ ای چلان ہو چکے وہ نہیں نہیں آپ کی یہ دیویلپ ہوئی تھی یہ سٹار طرح سلسلہ ہوا تھا تو میں گھر سے نکلا تو کیولری کراس کر رہا تھا اب یہ بریج نہیں بناتا تو وہاں پولیس والے نے روکا کیونکہ میں نے سیٹ بلٹ نہیں باندی ہوئی تھی تو اس نے روکا میں نے کہا سیٹ بلٹ نہیں باندی تو اس نے کہا کتب صاحب آپ کو سیٹ بلٹ ماننی چاہیے تھی میں نے کہا یا جلدی میں بڑھا ہوں اس نے کہا سر آپ تشریف تو لائیں نہ باہر باہر اس نے سٹول پہ بٹھایا اپنی فلاس میں سے اس نے نکال کے مجھے کعوہ پلایا اور اس کے بعد اس نے کہا سر چلاان آپ کا میں میکسیمم کروں گا اچھا آپ کی اس سے تحترام اپنی جگہ لگن وہ اپنی جگہ چلاان آپ کا میکسیمم کروں گا اور وہ شاید ساڑھے سات سو تھا اس نے کہا وہ اس لیے کروں گا آپ کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ زیب بھی نہیں دیتا آپ جیسے پڑھا لکھا آپ یقین کیجئے کہ میں اگر وہاں پہ آپ مسافر بھی پیچھے گاڑی کے بیٹھا ہوں تو میں اپنی سیٹ بیلٹ کو وہاں پہ فوراں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے میرے خیال میں یہ کریکٹرائزیشن جو ہے یہ بہت بڑا کریکٹر ایولوشن تھا جو پولیس میں بھی آیا اور جو پولیس نے عوام کو بھی دیا اب جو ہیلمٹ کا ایک سلسلہ شروع اور سختی شروع کی ہے ایسا ہی ون وے کراس کرنے کی جو شروع کی ہے میری تو دعا ہے کہ آپ اس کو سو گناہ اور سختی کے ساتھ اپریٹ کریں جو ون ویلنگ آپ نے روکی ہے یہ بہت بڑے اقدامات ہیں جس کا کہ فائدہ ظاہر ہے مجھے اور میری اولاد کو ہے لیکن میں ایسا نیشن پتہ نہیں کیوں ہم ان چیزوں کو ریزسٹ کرتے ہیں سر میں بھی کل ہی پڑھا تھا اس پر بقاعدہ کولم لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آ رہے ہیں تو ابھی اس پر سختی ہوئی ہے تو پورا میڈیا اس پر تنقید کر رہا ہے لیکن ہے تو یہ عوام کی بھلائی کے لیے جیسے کہ آپ کہنا ہے کہ اس کو مزید سخت کر دیں مزید کریں تاکہ چیزیں سیدھی ہو جائیں آپ کو ابھی تھوڑی سی اس معاملے میں اپنی تربیت کرنی پڑے گی کولم تو اب کسی سے جیسا چاہیں لکھوا سکتے ہیں تو یہ معاملہ تو ہیں ان کے اوپر آپ کو میرٹ نہیں دینا کہ کسی نے کتنے کولم دیکھے لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم بدلیں گے کب ادارہ ہمیں جتنا مرضی ڈنڈے کے زور پر بدلوانا چاہے جب تک میں خود ذاتی طور پر فیصلہ نہ کرلوں کہ میں نے ریڈ لائٹ پر کھڑے ہونا ہے چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو یہ مائنڈ سیٹ ہے تب تک ادارہ کتنے ڈنڈے چلائے گا لیکن ڈنڈے چلانے سے ایک جو اویرنیس ہے وہ ضرور پیدا ہوئی ہے ایک بات آپ سے دیکھو ہم کتنی ڈھیٹ قوم ہیں ہمیں کتنے نبی اور پیغمبر بھیجے جو چوبیس یا ستائیس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے وہ سارے کے سارے میسوپوٹیمیا کی اس علاقے میں ہے جس کے درمیان دجل اور فرات ہے سارے کے سارے تو ہم ٹھیک کیوں نہیں ہوئے اس کی بڑی بنیادی وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنے سال گزارے دس سال گزارے اب نماز تو آ چکی تھی اب دس سال کی پانچ نمازیں اگر آپ نے پڑھی ہیں تو پانچ نمازیں دس سال مطلب ہے پانچ نمازیں تیس دن بارہ مہینے اور دس سال یہ بنیں گی تقریباً اٹھارہ ہزار دو سو اسی نمازیں اب ایک سنت حضور بڑے عدب سے اور رکھ کے کہہ رہا ہوں ایک سنت جو کہ یہ کہہ رہی ہو کہ انگوٹھے کے اوپر پانی لگنا ہے کہ انگوٹھے کے نیچے لگنا ہے اس پہ آپ دوسرے پہ فتوہ لگا دیتے ہیں کہ یہ کفر ہے آپ نے مساک ایسے کرنا ہے آپ فتوہ لگا دیتے ہیں کہ یہ اسلام میں سے دارہ خارج ہو چکا ہوا ہے آپ جراب پہ آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ لیدر کی ہوگی کہ اون کی ہوگی ایک سنت جو نماز اٹھارہ ہزار دفعہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی آپ آج تک اٹھارہ ہزار سنتیں دیکھنے کے باوجود یہ فیصلہ بیسیت امہ کیوں نہیں کر سکے کہ آپ کو ہاتھ کہاں رکھنے ہیں آپ کو رفادین کرنا ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا آپ تبوک کی جنگ کے بعد سترہ حدیثیں ہیں کہ رفادین ہے اور ہاتھ کھلا ہے آپ کو وہ کیوں قبول نہیں ہے وہ قبول اس لیے نہیں کہ رسول نے کیا نہیں کی کیونکہ میری مسئلک جو ہے نا وہ میرے میں یہ کہنا نہیں چاہتا وہ میری نسبت سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے میری نسبت ساری کی ساری جو ہے وہ میری اب مسئلوں کی طرف چلے گئی اسی طرح پڑھایا بھی تو مسئلک جا رہا ہے پڑھایا بھی مسئلک جا رہا ہے اب یہی جو مائنڈ سیٹ ہے یہ چینج کرنے کے لیے آپ کو کہاں گسنا پڑے گا آپ کو مدارس میں گسنا پڑے گا آپ کو ممبر پہ جانا پڑے گا آپ کو ان کو آن لائن آن بورڈ لینا پڑے گا تاکہ یہ اپنی تعلیم دیں جمعے سے بڑی فری کلاس کسی ادارے کو اس کائنات میں نہیں ملتی جتنی ہمارے ممبر کو ملتی ہے اگر وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں کر سکتے تو پھر میرے خیال میں ایک بہت بڑی ناکامی ہے ہم سب کی لیپس ہیں بہت بڑا لیپس ہے سر پنجاب سیف سیٹی ایتھارٹی جو ہے اس نے ایک لاؤسٹ ان فاؤنڈ کے نام سے ایک ویب سیٹ بنائی ہے یہ ایک کائنڈ آف اپلیکیشن ہے بسکلی یہ اپلیکیشن ہے بھائی جان یہ میں آپ سے ارز کر دوں یہ جو لاؤسٹ ان فاؤنڈ اپلیکیشن ہے اگر ایک شخص کی آپ نے جان بچائی تو آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہیں کہاں پہ خانہ کعبہ کے سامنے خانہ کعبہ کے غلاف کو دیکھا اور خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہا کہ کعبہ تیری بڑی حرمت ہے تیری بڑی حرمت ہے لیکن تیری حرمت ایک مومن کی جان سے زیادہ نہیں ہے اب دیکھئے کہاں پہ کعبہ جس کا آپ تواف کرتے ہیں کہاں ایک میرے جیسا گناہگار جس کی حرمت کو اللہ کے رسول نے اتنی فوقیت دے دی آپ ایک بھی لاؤسٹ اور فاؤنڈ اگر ریکاور کرا دیتے تو آپ جنتی قرار پاتے بھائی آپ نے کرائے ہیں پانچ ہزار پانچ ہزار خاندان جو ہیں وہ خوشحالی میں چلے گئے کہ ان کے بچھڑے ہوئے ان سے مل گئے آپ ہر وقت ان اداروں کا تو نام لیں گے جہاں پہ یہ لٹے پٹے لوگ جا کے پناہ لیتے ہیں جیسے ایدی ہے جیسے سیلانی ہے لیکن جب پنجاب سیف سٹی والی کی بات آتی تو یہ نام کہاں پہ آپ کو سنائی دیتا ہے یہ آپ کو کہیں سنائی نہیں دیتا ہے اس میں میری خطا بھی ہے اور آپ کی خطا بھی ہے کہ ان پراپر پلیٹ فارمز کو ہٹ کرنا ہے ہینڈل کرنا ہے اپروچ کرنا ہے جہاں سے یہ آواز بلند ہو تاکہ کٹنیپ کرنے والے کمبخت اور بدبخت کو بھی پتا ہو کہ وہ بوجھ ہو رہا ہے اور وہ بھی انہی پانچ ہزار میں شامل کچھ عرصے میں ہو جائے گا سیل اس کا تو آپ نے رپلائی خود ہی کر دیا آپ مجھے یہ بتائی اس کے ساتھ ساتھ ویمن سیفٹی ایپ آپ کو معلوم میکل ہور جیسے بڑے شہر کے اندر خواتین لوکل ٹرانسپورٹ پر سفر کرتی ہیں مارکیٹ میں آنا جانا ہوتا ہے ہر آسانی کو انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے پنجاب پولیس نے ویمن سیفٹی ایپ بھی بنا رکھی ہے خواتین کو اس کی انسٹالمنٹ کو لے کر اس کو انسٹالیشن کے لیے بتائیے اور اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پلسنگ جو ہے دیجٹلائز ہو کر خواتین کو جب پروٹیکٹ کر رہی میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ بات یہ حکومت ہے سندھ کو کیوں تعلیم نہیں دیتے کہ وہ بھی کریں کیونکہ سب سے زیادہ سٹریٹ کرائم اور وومن ہرائسمنٹ ہے وہ سندھ کے اندر ہو رہی ہے پنجاب کے اندر سب سے بڑی مارکٹ جو ہے وہ بانو بزار ہے سب سے بڑی مارکٹ جو ہے وہ علم اقبال ٹاؤن کی جو مارکٹ ہے مون مارکٹ جو ہے آپ کو وہاں پہ ہرائسمنٹ کے کیسز اسی لیے کا منظر آتے ہیں کیونکہ لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ اس عورت کے پاس یہ ایپ ہو نہ کہی چاہے نہ ہو لیکن اس کے پاس ایک دل میں خوف ہے یہ بالکل ایسا ہی خوف ہے کہ جب آپ نیو جارہے ہیں اور رات کو گیارہ بجے کوئی پلیس آفیسر نہیں ہے اس کو خوف ہوتا ہے کسی چیز کا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ رہا یہ خوف بہت بڑی پیداوار ہے اور یہ خوف بہت بڑی ایک انٹیگیشن ہے کہ آپ کرائم نہ کریں میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سٹڈی کیس ہے جس کو کیس سٹڈی کو لینا چاہیے باقی صوبوں کو بھی پنجاب کی اس بات کو میں تعریف کرنے کے لیے نہیں کر رہا لیکن لینا چاہیے اور اس بات کو پرموٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں ہر اس پلیٹ فارم پر جہاں جہاں آپ کا بس چلتا ہے اور میرے خیال میں سب سے زیادہ جو بس چلتا ہے ہمارا وہ ممبر پر چلتا ہے ممبر اگر جمعہ کے خطبے میں یہ دے رہا ہے تو آپ فرمائیے کہ کون سا گھر ہوگا جہاں پر خبر نہ پہنچی ہو پہنچ جائے گی ہر چکہ پہنچ جائے گی سر کبھی آپ کا پولیس سے پالا پڑھاؤ ہزاروں دفعہ کیسا تجربہ رہا اچھا میں ایک تو ٹرافک والوں کے ساتھ آپ کا پڑھاؤ چلا لوں گا اللہ کا شکر ہے میں اس بات کو بڑھائی کے طور پر نہیں کہتا ہے میرا کبھی برا تجربہ نہیں ہوا ہماری پرسپشن بہت بری ہے پرسپشن غلط ہے لیکن دیکھیں پرسپشن ریالیٹی سے زیادہ تگڑی ہوتی ہے ریالیٹی کم تگڑی ہوتی ہے پرسپشن بہت تگڑی ہے پرسپشن کو چینج کیسے کیا جائے وہ پہلے ایک ہمارے پولیس آفیسر ٹرافک میں آئے تھے بہت عرصہ ہوا کنل زہیر یہ جملہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ پہلے سلام پھر کلام اور میں کنل زہیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا مال روڈ سے گزر رہا تھا اسی کے ایک سپاہی نے تو لنٹن کے سامنے کنل زہیر کا بھی چلان کر دیا اس نے بتایا اس نے کہا میں کنل زہیر ہوں یا تُنہیں پہچانے نہیں اس نے کہا صرف پہچاننے کے بعد ہی تو چلان کر رہا ہوں پہچان کے چلان کر رہا ہوں اب اس بات کو میرے خیال میں پندرہ سال ہو چکے ہوں گے پندرہ سال سے اگر یہ ایویویشن کر رہا ہے آپ کا دپارٹمنٹ اور روڈ کی اوپر یہ ایک ڈیفرنس نظر آ رہا ہے میرے خیال میں اس کا پرسیپشن بھی پندرہ سال بہت لمبا ٹائم ہے کہ چینج ہو جانا چاہیے تھا سر آن ایٹر نوٹ آپ استارت ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں مرزبان ہیں لیکچر دیتے ہیں یہاں بھی آپ میں اتنا نہیں بولا جتنی ماشاءاللہ سے آپ نے گفتگو کی اور میرا بنتا ہم ہی نہیں بولا آپ کے سامنے آپ یونیورسٹری کے درجہ رکھتے ہیں گھر میں بھی لیکچر دیتے ہیں یا گھر میں سنتے ہیں اللہ حضرت اللہ حضرت حضرت اکنس میرے خیال میں کامیاب شوہر وہ ہے جو بیوی کی خدمت کرنے کو اپنا ایمانی فرض سمجھتا ہو اس کی ہر بات پر جی کہنا اپنا ایمانی فرض سمجھتا ہو اور پھر میں ایک بات عرض کروں جب رسول نے کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے اچھا میں ہوں تو میں اپنی بیوی کے خسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کو سنت رسول سمجھ کے عبادت کا درجہ کیوں حاصل نہ کروں میں اس کو صرف ایک لائٹر نوڑ نہیں سمجھتا میرے خیال میں گھر کی خوشحالی کا جو کرینہ ہے وہ یہی ہے کہ گھر کی حکمران جو ہے اور آپ کی دل کی حکمران جو ہے وہ آپ کی بیوی کو ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہتر سر یہ بتائیے ہمارے جو پولیس کے جو جوان ہیں وہ دن رات کام کرتے ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے تو میں نے اکثر اور بیشتر آپ کے پروگرامز دیکھیں لوگ آپ سے وظیفہ بھی لیتے ہیں تو ان جو ہمارے جوان ہیں جو ہماری بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں ہیکٹیک روٹین ہوتی ہے تو ان کے لیے کوئی وظیفہ دینا چاہیں سجیسٹ کر دیں دیکھو پہلی بات تو یہ کہ انسان میں ایک دفعہ جا رہا تھا سری لنکا تو میں جب جہاد میں بیٹھا تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں تسبیح نہیں لے کر آیا ہاتھ میں میں عموماً تسبیح کیری کرتا تو میرے دل نے دوسرا مجھے خیال یہ دیا کہ میں اتنے عرصے سے تسبیح کرنا ہوں میں کون سا بھول جاؤں گا میں سری لنکا اٹھارہ دن رہا اور اٹھارہ دن ایک بھی وقت مجھے تسبیح کرنا یاد نہیں آیا یہ ہے انسان کی فطرت اس لیے ہاتھ میں تسبیح پکڑنا یہ صرف ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں بیچ میں بھولتے ہیں اور پھر آپ کرتے ہیں مجھے یہ کلچر بڑا اچھا لگتا ہے آپ ایران جائیں اراک جائیں سعودی عرب جائیں وہاں لوگ تسبیح کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یاد رہنے کی ایک بات ہوتی ہے اگر یہ کام ہمارے بچے نوجوان کر لیں کہ ایک ہاتھ میں چھوٹی سی تیتیس دانوں کی تسبیح بس رکھ لیں چاہے نہ گنیں تو تین چیزیں پڑھتے رہیں اس سے دین بھی قائم رہے گا اور دنیا بھی ایک تو سورہ اخلاص ضرور پڑھیں یہ کامیابی ہے دین کی بھی اور دنیا کی بھی دوسرا وظیفہ کریں لحول کا لحولہ ولا قوتہ اللہ بللہ اور تیسری تسبیح پڑھیں آیت کریمہ کی لائلہ اللہ انتہ سبحانکہ ان نکنتمین یہ ایسی توبہ ہے جو ایک نبی اور ایک پیغمبر کو تین موتوں کی اندھیرے میں سے زندگی میں واپس لے آتی ہے یہ پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ دین کو بھی قائم رکھے گا دنیا کو بھی اور جو نیت کر کے پڑھیں گے اللہ اس نیت کو بھی پورا کرے گا انشاءاللہ سر آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہماری پوری پنجاب پولیس کو اور سیف سیٹر کیا آپ نے وزیٹ بھی کیا ہے اس کا ہاتھا کر دیجئے تاکہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اس سے مستفید ہو جائیں اور مختصر سے دعا بھی کر دیجئے جتنی ایمان فروز گفتگو ہوئی ہے میرے خیال اس کے بعد دعای ہونتی ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہنا تھا نا کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں اور کلمہ پڑھو تو آپ نے چالیس سرداروں کو اپنے پاس بلایا تھا چالیس سرداروں کو چالیس سردار اور قریش کے سردار تھے اور میری ماں سیدہ ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ ایک سردار ایک ایک اونٹ کھانے کے برابر تھا تو آپ نے پکائی کیا تھی ایک دستی ران بڑی ہوتی ہے دستی چھوٹی ہوتی ہے ایک دستی پکائی اور وہ چار دن لوگ مہمان کھاتے رہے تھا تو موجزہ کہ وہ ختم نہیں ہو رہی موجزہ دیکھ کے کوئی ایمان نہیں لائے موجزہ دیکھ کے ایمان کوئی نہیں لائے فوج کھڑے ہوں گے لوگوں کو تم پہ حملہ کریں گے تو سب سے پہلے وہاں سے اٹھ کے پتا کون گیا ابو جہر عمر حشام اور اس نے کہا کہ رسول اللہ تو خیر نہیں کہہ سکتا تھا محمد میں جا رہا ہوں اور میں اپنی تلوار اور ذرہ لے کر آتا ہوں کہا کیوں کہا کیوں کہ تُو نے ہی تو کہا پیچھے فوج کھڑی ہے رسول کہتے ہیں کہ اگر تجھے واپسی پہ وہ فوج نظر نہ آئی تو کیا کرے گا اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں اپنی آنکھوں پر نہیں محمد تیری زبان پہ یقین کروں گا یہ جو صادق اور امین کا جو معاملہ ہے جس کو کہ ابو جہل جیسا بھی مانتا ہے میرے خیال میں جتنا اداروں نے کانٹریبیوٹ اس معاشرے کے اندر کیا ہے اس ادارے نے جتنا کانٹریبیوٹ سیف سٹی کو سیف سٹی بنانے میں کیا ہے اس کے اوپر ہمیں بھی اسی طرح سلوٹ اور سلام کرنا چاہئے اور میری دعا ہے کہ اللہ اس کو دن دوگنی راج چوگنی ترقی دے اور اس کے کام میں استقامت دے سر بہت شکریہ انتہائی مصروفیت سے آپ وقت نکال کرتے بہت شکریہ یہ تھی آج کا پروگرام مہمان سیف سٹی کے مہمان آپ نے پروگرام دیکھا سید بلالکتب صاحب ہونے ساتھ موجود تھے ان کی امان اپروز گفتگو آپ نے سنی اور غالبا یقینا میں حد تل امکان امان کے حد تک کہہ شکتا ہوں آپ کو یقین پسند آئی ہوگی آپ ہمیں اپنی قیمتی ارادش سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر ہمارے ٹوٹر ہینڈلر پر تب تک کے لیے اجازت دیجئے آلانے کے بعد موسیقی